ہلو ویورس اسلام علیکم نمستے اور آج کے اس ویڈیو کی شروعات ہو رہی ہے ہمارے بچوں کے چاچو کے جم کی اوپننگ کے ساتھ بنے رہی ہے اس ویڈیو کے ساتھ اور دیکھیں کس طرح سے ان لوگوں نے اچھا دھمال مصی کیا اور کس طرح سے اپنے اپنے ہاتھ آزمائے ہیں نئی نئی ماشینریز پر جو کی جم کے لیے ہے اور سائیکلنگ اور ٹریڈ مل پر دیکھیں کس طرح سے چھوٹے چھوٹے تھے رکھتے ہوئے پیر چل رہے ہیں اور دھگ رہے ہیں اور بس دیکھتے رہیے اس ویڈیو کو آج کا ویڈیو بس یہی ہے جم سے ریلیٹیڈ ہے تو دیکھیں اور انجل کریں تو فرین سے اس خوشی کے موقع پہ میں نے سوچا کچھ میٹھا ہو جائے اور اب میں فیمیوں کا زردہ جو ہوتا ہے میٹھا وہ میں بنانے جا رہی ہوں کیچن میں میں چلی گئی اور مجھے انسٹینڈ زردہ چاہیے تھا زیادہ مجھ کو ویڈ نہیں ہو رہا تھا تو میٹھا کچھ دل چاہ رہا تھا فیملی کے ساتھ کچھ میٹھا کھایا جائے تو میں اس زردے کو گھی میں بھون رہی ہوں ابھی اور ایس یوزول یہ تو بہت ایزی ریسیپی ہے کہ ہم گھی میں زردے کو بھون لیتے ہیں گولڈن براؤن ہونے تک اور اس میں میں نے شکر ایٹ کر دی ہے اور اس شکر کو میں چلاؤں گی جب تک کہ یہ پانی نہ چھوڑنے لگ جائے اور یہ اچھی طرح سیمیوں سے چپک نہ جائے تب تک اور ایک شوگر سیرپ کی طرح اس میں سے جب وہ بننے لگے گا تب تک میں اس کو اسٹر کرتی رہوں گی اور اور فرینڈس آپ لوگوں سے ایک درخواست ہے کہ پلیز آپ لوگ میرا چینل دیکھیں اور ہر ویڈیو کو آپ اچھے سے تل دا اینڈ دیکھیں اور لائک کریں اور اپنے قریبی دوستوں رشتہ داروں سے شیئر بھی کریں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز پلیز آپ اسے سبسکرائب ضرور کریں اور پسند آئے ویڈیو تو لائک بھی ضرور کریں اور نوٹیفیکیشن کی جو بیل آئیکن ہیں اس کو پریس کر لیں تاکہ میری چینل کی ہر چھوٹی بڑی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے تو فرینڈس آج میرا ویڈیو یہی تھا کہ آج ہمارے جو بچوں کی چاچوں ہیں ان کا جو جیم ہے اس کا اپنی ہوا ہے آج انیوگریشن تھا اس کی خوشی ہم چھوٹا سا سیلیبریشن کر رہے ہیں باقی بڑا سیلیبریشن وہاں پر ہوتی تھا ان کے شو روم میں اور میرا چیز چھوٹا سا سیلیبریشن تھا بکوز میں گھر پر ہی تھی ابھی تک میری طبیعت صحیح نہیں ہوئی ہے پروپرلی تو میں نے سوچا کہ میں کس طرح انجوئے کروں تو یہ میرا چھوٹا سا سیلیبریشن ہے اور اس ریسیپی میں میں آپ کو پورا بتا دوں اگر کوئی ویور نیا ہے اور اس کو سیوئیوں کا زردہ نہیں آتا ہے جو کی عید پر بنتی ہیں تو میں وہ شیر خورمانے ہی بنا رہی ہوں میں خنپل سا سیوئیوں کا زردہ بنا رہی ہوں میں نے گھی میں سیوئیوں کو بھون لیا تھا یہ بھون چکی ہیں اچھے سے جب یہ بھوننے لگ جاتی ہیں گولڈن براؤن ہو جاتی ہے اس میں ہم شوگر ایٹ کر لیتے ہیں شوگر کو اتنا پکاتے ہیں کہ سیوئیوں سے اچھے سے وہ جڑ جائیں چپک جائیں اور وہ جل نہ پائیں تو ہم بلکل سلو آنچ پر یہ سب بیویج میں سلو آنچ کر دیتے ہیں اور اس میں پانی کا چھیٹہ ڈال دیا ہے میں نے اور پانی کا چھیٹہ ڈال لے کے بعد جب بھی پانی ایبزورف کر لیں گی تو فورن میں اس میں گرم کھولتا ہوا دو جس میں میں نے فوڈ کلر ایٹ کر دیا تھا زرد پیلا رنگ وہ میں اس میں ایٹ کر دوں گی اور آپ اوپر سے چاہیں تو اس میں میوے ڈال لیں اور بس فرین یہ سیمپل سی ریسیپی ہے انسٹینٹ اگر آپ کو کچھ میٹا کھانا ہے تو اسے بہترین طریقہ اور نہیں ہو سکتا اور آپ کا ٹائم ویسٹ نہ جائے تو ساتھ کے ساتھ چاشنی کا جو ملک کی چاشنی ہیں وہ ایکس سائٹ تیار کر لیں ملک میں آپ کو ایٹ کرنی ہے شوگر اور الائچی کا پاوڈر اور فوڈ کلر اور اگر دودھ تھوڑا سا تھنڈا ہونے لگے تو یا دودھ کو پورا ڈالنے کے بعد جب یہ تھوڑی سی تھنڈی ہونے لگے تو آپ ایک دو ڈروپ اس میں کوئی ایسنس جو ہوتا ہے وہ ڈال سکتے ہیں وانیلا ایسنس یا بنانا ایسنس تو فرین میرا مقصد اس ویڈیو کو بنانے کا صرف یہی تھا کہ آپ کو آج کا جو نیا ایوینٹ اس کی میں اپ ڈیٹ دے سکوں اور آج ریسیپی بتانے کا مون نہیں تھا بٹ ساتھ کے ساتھ میں اس میں ریسیپی بھی آپ کو بتا گئی تو فرین بنے رہیے گا ہمارے چینل پر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں پلیز اگر آپ چینل پر نئے نئے ویور ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور نوٹیفکیشن بیل کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ویڈیو کی ہر چھوٹی بڑی نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے اور میرے چینل کی ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور سبسکرائب چینل کو کرنا نہ بھولیں اور شیئر کرنا نہ بھولیں اپنے خریبی روز تو رشتے دار کو میری یوٹیوب ویڈیو اپنے کامنٹ آپ کی کامنٹ کا مجھے انتظار رہتا ہے موسیقی موسیقی